بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے اس کے اسے اس کی آنکھ نکل گئی اب ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ تو مس بھی ایم نہیں کر سکتا تھا اللہ کا بھیجاوا پیغمبر تھا وہ اور آپ کو کہتا ہے یہ چاروں فرشتوں کے پیغمبر ہیں جبرائیل بیکائیل اسرافیل اور اسرائیل یعنی ملک الموت علیہ السلام اجمائی یہ میں آپ کو اللہ جی کے لیے بتا رہا ہوں تو حضرت جبرائیل اسلام انبیاء میں سے ہیں فرشتوں کے انبیاء میں سے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے گئے حضرت ملک الموت کہا کہ یا اللہ مجھے اس مندے کے پاس بھیجائے جو مرنے کو پسند نہیں کرتا مرنے کو تو کوئی بھی نہیں پسند کرتا تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ریکویسٹ کی تو اللہ نے ان کی آنکھ ان کو واپس کر دی جار حضرت اسرائیل اسلام کی آنکھ نکل جائے تو وہ کس سے ملتی ہے اللہ سے تو آپ کا تو فریدوزین گنجے شکر کا واقعہ مشہور ہے کہونا کہ آن دے آنکھ خان دی ہے تو آن دے سر کوئی نہیں آنکھ دے سکتا ہاں اللہ اگر کسی نبی کو موڑزا جیسے کہ حضرت عیسیٰ اسلام کے لیے آتا ہے وہ تو ثابت ہے ورنہ گر کوئی کہتا ہے کہ بزرگ بھی دے سکتا ہے تو اس بزرگ کے ماننے والوں کی آنکھ نکلوا دیتے ہیں جا کے بزرگ سے لے کے بتائیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا اسرائیل بھی نہیں کر سکتا ایک اندھن اسرائیل کو روح کھولی گیچی مراد دے دو منی تو اڈی روح کھونے آلے ہو تو وہ تو پیغمبر تھا نا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ اس کے سامنے یہ آپشن نہ رکھ دے کہ وہ چاہے تو اپنی امت کے پورے ٹینئور تک زندہ رہے اور بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ نبیل اسلام کو بھی یہ آفر آئی تھی لیکن آپ نے اللہ کو اللہ رفیق العالیٰ کہہ دیا تھا ورنہ آپ قیامت تک زندہ رہتے ہیں آپ کی تو امت کا ٹینئور بھی لمبا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تھپڑ مارا وہ اللہ کے پاس گئے ہیں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اللہ نے آنکھ واپس کی واپس ہے اور کہا اچھا اس طرح کرو اللہ کو تو پتا سنا بندہ ذرا جذباتی میرا ہی بندہ ہے تو لہذا میرا بھی غصے آپ برا نہ مانا کریں منوی اللہ نے بنایا ہے ہر بندے کی نیچر اپنی ہے ابو بکر عمر نہیں بن سکتے عمر ابو بکر نہیں بن سکتے دونوں کی اپنی نیچر ایسان جتنا بھی موٹا ہو جائے اپنی سکن سے باہر میں نکل سکتا جو شاکلہ اللہ نے دیا ہے اس کے اندر ہی اس کی وہ ہوئی ہوتی ہے بلٹ ام بارل اللہ نے فرمایا اچھا موسیٰ سے کہو کہ کسی بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اتنے سال اور دنگی بڑھ گی سر وہ تو سیکڑوں بال بنتے ہیں تو حضرت عزیرائیل اسلام یہ جب پیکج لے کے آئے نیا کہ حضرت تعلیت ام حضرت اون اے پیکج ہے وہ توڑی مرضی ہے دیکھو منی پھر موسیٰ دی گئی ہے ہونا تو چاہیئے تھا کہ جس نے مارا ہے اسے وزرہ لیا جاتا لیکن لادلہ تو انہوں نے کہا اچھا اتنے سال میں زندہ رہوں پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا پھر موت کل نفس رائقات الموت ہر زیرو نے موت کا حضرت و چکنے تو پھر انہوں نے کہا جب اتنے سال بعد مرنے ہی ہے تو اب کیوں نہیں جب یہ میں نے جام پینے ہی ہے موت کا تو پھر انہوں نے کہا اے اللہ بس میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے عرض مقدس یوروشلم کے قریب کر دے میں اتنا قریب ہو جاؤں کہ وہاں سے اگر کوئی پتھر بھی پھینکے نہ تو میری قبر تک پہنچ جائے وہ مقدس زمین کے جیسے ماری بھی خواہش ہوتی ہے بقی غرقت میں دفن ہو مسلم شریف میں حدیث ہے جس نے مدینہ کے مسائب پہ سبر کیا تو میں اس کا شفی بنوں گا ترمزی میں الفاظ ہیں کہ ہو سکے تو مدینہ میں مرو جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاہت کروں گا اور بخاری میں حدیث ہے عزرت عمر کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اپنے رسول کے شہر مدینہ میں موت دینا اللہ نے دونوں ان کی دعائیں قبول کر لی کیونکہ سب سے پہلے شفاہت اہل مدینہ کیا ہونی ہے اس سے اسرائیل سے نہیں کہا کہ منو جالیند دے اللہ سے ہی مانگے تو اللہ نے ان کو قریب کر دیا اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ قریب ہوئے تو وہاں پہ ان کو موت دے دی اور اگر میں چاہوں تو تمہیں سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی دکھا سکتا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام گمنامی میں ایک قبر میں دفن ہے کوئی مزار نہیں ہے سر مزار یا لوگوں کا انہا اگر بزرگی کی دلیل ہو تو وہ بزرگ جس کا نام قرآن میں ایک سو پچیس دفعہ ہے موسیٰ علیہ السلام اس کی قبر بھی اندون ہے ظاہرہ جب وہ اکیلے بخاری مسلم میں صحیح مسلم میں دو حدیثیں ہیں آپ نے اسلام فرمایا میں نے شبہ مراج سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اگر میں وہاں سے گزروں تمہیں قبر بھی دکھا سکتا ہوں اللہ اللہ کہا رہے ہیں آخرت کی زندگی میں اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ واقعہ بالکل درست ہے اس پر منکرین حدیث کا یہ بھلا اعتراض جو تھا وہ غلط ہے کہ وہ مطلب موسیٰ علیہ السلام کی ایک طبیعت تھی وہ کہتا ہے نہیں وہ نافرمانی کی ہے اللہ کے حکم کے لیے آئے تھے اب پتہ نہیں اس وقت کیا given circumstances تھے ہو سکتا ہے وہ یہ expect کر رہے ہوں کہ اس نے مجھے آ کے آفر کیوں نہیں دی ہے جیسے نبی علیہ السلام کی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی نبی بھی آفر کے بغیر نہیں مرتا تو دیکھو نا بھائی پھر پیکیج لے کے آیا ہے نا وہ پہلے لے کے آیا تھا نا ٹھیک ہے باقی ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہی ہوتی ہے ایک واقعہ بن میں تھا بن گیا اللہ تعالی نے تھوڑا فرشتوں کو بھی جلال دکھا دیا موسیٰ علیہ السلام کا تو باقی وہ جب پیکیج لے کے آیا ہے تو پھر دیکھیں انہوں نے اس کے ڈیل صحیح طریقے سے کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بندے ہیں پیغمبر ہیں اور اللہ کے بڑے لاتے ہیں